مدر پردیش کے اندور سے بڑی خبر سامنے آئے جہاں اندور کے لاؤ کالیج میں نفرت کا پارٹ پڑھایا جا رہا ہے کالیج میں پڑھائی جا رہی ہے ایک کتاب پر بباد سامنے آیا جہاں لاؤ کالیج میں پڑھائی جا رہی ہے 2019 میں بین ہوئی کتاب اور اسے بباد پڑھا ہو سکتا ہے کتاب میں ہندو اور ہندو سنگٹنوں کو آتنکبادی بتائے گیا ہے شاسکی نوین ویدھی مہا ویدیالے کے چھے ٹیچرز پر گمبیر آروپ ہے ای بی وی پی کے کارکرتاؤں نے کالیج کے پرنسپل کا گھراو بھی کیا کالیج کے ایمپس میں چار گھنٹے تک نارے بازی اور ہنگامہ ہوتا رہا کالیج پرنسپل نے چھے ٹیچرز اور انہیں اگلے پانچ دنوں کے لیے چھٹی پر بھیج دیا ہے کالیج کے پرنسپل نے اس معاملے میں جانچ کے عدیش دیئے ہیں ٹائمز ناو ناو بھارت نے اس خبر کو پرمختہ سے دکھایا تھا جس کے بعد یہ بڑا ایکشن ہے اچھے سکشہ منتری مہن یادب نے اس کے لیے جانچ کمیٹی گٹھت کرتی ہے لیکن پولی طور پر پانچ سکشکوں کو ہٹا دیا گیا ہے کیا یہ سوچ سمجھ کر پرتیبندت کتاب کو پڑھایا جا رہا تھا یہ سوال بڑھا ہے کیونکہ اس کتاب میں ہندو اور ہندو سنگٹنوں کو آتنکبادی بتائے گیا تھا اب ذرا سوچئے ویدھی کے پڑھائی یعنی کانون کی پڑھائی اور اس میں کانون کا اتنا بڑا اللنگھن کیا جا رہا تھا تو ذرا سوچئے کہ کانون کی کلاس میں اگر گیر کانونی چپٹر پڑھائے جانے لگے یا پھر ٹیچر پر لف جہاد اور کٹرتا جیسے گمبیر آروپ لگنے لگے تو پھر ہنگامہ تو برپے گئے یہی ہوا مدھپردیش کے لاؤ کالیج میں ایک نہیں بلکہ چھے پروفیسرز دھارمک انمات اور لف جہاد کے سنگین آروپوں سے گھر گیا ہیں اس سنسنکھے اس خلاصے سے کالیج پرشاست میں ہڑکم پہ مشاہ ہوا ہے ٹائمز نام نو بھارت کے سنباد داتا مکرند کالے کی یہ بہت ایکسکلوسیو رپورٹ ہم آپ کو دیکھاتے ہیں یہ مدرزانی ہے کالیج ہے بھارتی سیدہ کے بارے میں یہ بولنے کیا دکھا کہ کشمیر میں ہو تاہب یہاں کا پروپوگیل دا یہ کشمیر ہے یہ کشمیر بنا رہا گے دھارمک کٹر تا لف جہاد کو بڑھاوا گسلم شاسکوں کا گنگان اور سینہ کا اپمان یہ وہ آروپ ہے جنہیں لے کر اندور کا ساشکیے نوین ویدھی مہاوید دیالے ویوادوں میں کھر گیا ہے سوال کالیج کے ٹیچرز پر ہے آروپ اتحاس کو توڑنے مروننے کا ہے مدہ کلاس روم میں اسلامیک لیکچر دینے کا ہے اس لیے اے بی بی پی کارکرتا پرنسپل کا گھراؤ کر سنگرام چھیڑ رہے ہیں ہنگامہ کرنے والے چھاتروں کا دعویٰ ہے کہ اس کالیج کے ٹیچر پاٹھ کرم سے اتر اسلام کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کالیج کیمپس میں نارے بازی ہوئی چار کھنٹے تک ہنگامہ ہوا اس کے بعد بھی چھاتر اور اے بی بی پی کارکرتا ڈس سے مس نہیں ہوئے تو پرنسپل نے جانچ بیٹھا دی اب سوال ہے کہ جس کالیج میں کانون کی باریکیا پڑھائی جاتی ہے وہاں کس گیر کانونی حرکت پر اتنا بوال چھڑا ایسی نوبت کیوں آئی کہ ایک ریٹائر جڑ سے ٹیچرز پر جانچ بیٹھا دی گئی اس کے لیے ہم نے اے بی بی پی کارکرتاوں سے سوال کیے سنیے اندور کے ساشکیے نوین بیدھی مہاویدیالے میں پڑھانے والے چھے ٹیچرز پر کتنے گمبھیر آروپ لگائے جا رہی ہیں سر بہت کافی دن سے کلاسوں میں جو پڑھایا جا رہا ہے ہسٹری ہسٹری کے چیٹے ٹیچر ان کے دورہ جو ہسٹری پڑھائی جا رہی ہے اس میں مہاپروسوں کو چھپایا جا رہا ہے اور مغلوں کو مہان پتایا جا رہا ہے تو یہ ویدھہارتی پریشت کے پاس ویدھہارتی آئے تھے تو ویدھہارتی پریشت نے اس کا ویروت کیا اور پرنسپل کا نام گیاپن دیا اور پرنسپل نے اوشنسا دیا پانچ دن کے لئے جو سکشن نیلیمبر تھی گئے ان کے پر جانچ کی جا رہی ہے جانچ ختم ہونے کے بعد کبھی وہ دوسی پائے تو ان کے پر کاروائی کی جائے گی سر سکرواہ کے دن سبھی پروپریسر نماز پڑھنے کے لئے مسجد جاتے اس سے سکشہ جو ویدھہارتی آتے صحیح سکشہ نہیں لے پاتے کلاسز نہیں لگ پاتے کلاسز ششتاب ہوتی ہے تو بچے آ کر ہم کو بتاتے ہیں تو اس کے ساتھ میں لے کر ویدھہارتی کو اس ساتھ میں لے کر کل پرنسپل کا نام گیاپن دیا ABPP کارکرتاؤں کا دعویٰ ہے اس کالج کے قریب تیس ٹیچرز ہیں جن میں سے چھے نے تو یا تو اتحاس کو اپنے حساب سے پڑھایا یا پھر لوجہاد کو پڑھاوا دیا یا پھر ان کا سارا فوکس دھارمک کٹرتا کو پڑھاوا دینے پر رہتا ہے ان کے نام ہے پروفیسر امی کھوگر ڈاکٹر مرجا موجج بیک ڈاکٹر فیروز احمد میر پروفیسر سوہیل احمد وانی پروفیسر ملند کمار گوتم اور ڈاکٹر پورنیما پیسے ہیں کالج پرنسپل نے ان سبھی کو اگلے پانچ دنوں کے لیے چھٹی پر بھیج دیا ہے ساتھی آشواسن دیا ہے کہ اگر دوشی پائے گئے تو ان کے خلاب سکت ایکشن دیا جائے گا حالاکہ چھاتروں کو جبرن نماز پڑھائے جانے والے آروپ سے پرنسپل اتفاق نہیں رکھتے چھاتروں کو جمعے کی نماز تو میں ستا ہم ایکزیوم لوگ جاتے ہیں تو اگر چھاتر بھی اگر جہاں سے جاتے ہوں گے کسی کے لئے لگتا ہے تو سیٹا کو وہ بھی نکلتے ہوں گے تو کوئی اس طرح کا تو کہیں اس طرح کا ہے ہی نہیں کہ ٹیچر لے کے جائے گا ٹیچر کہاں لے گیا بچے اپنے باب کو سنتے نہیں تو ٹیچر کو یہاں تو پڑھنے کے لیے آتے ہیں بچے ہم تو اس طرح کا کوئی ماحول ہمارے یہاں ہے ہی نہیں سر اور اس کے پورپ میں کبھی بھی مجھے اس بارے میں کسی بھی شک کے بارے میں کبھی کوئی شکایت نہیں دی کالج کے دامن پر داگ نہ لگے اس کے لیے پرنسپل نے اے بی بی پی کارکرتاؤں کی شکایت کو سنگیان میں لیا مگر ویباد صرف یہیں تک سیمت نہیں ہے ایک شکایت نے تو یہ بھی شکایت کی کہ وہ لب جہاد کو بڑھاوا دے رہے ہیں سوشل میڈیا پر ایسے کمنٹ کرتے ہیں جو چھاتر اور سکھک کی مریادہ کو تار تار کرنے والی ہیں اے بی بی پی کارکرتا نے پرنسپل کے سامنے ایک ٹیچر کا نام بھی لیا ان کے خلاف آروپ لگایا کہ وہ چھاتراؤں کو اکیلے میں پپ یا کیفے میں ملنے کا دباؤ بناتے ہیں ایسا کر کے وہ لب جہاد کو بڑھاوا دے رہے ہیں ان آروپوں پر پرنسپل نے جوپی ساتھ لی ہے مگر کچھ ہاتراؤں نے جب اے بی بی پی کارکرتاؤں کے آروپوں پر ہامی بھری تو کالج پرنسپل کو بیک فوٹ پڑھانا پڑا خود گلسن ہم کو آکے بتایا ہے کہ کیفے پر بھولانا فوٹو اپلیٹ کرنا سوشل نیٹ میڈیا پر میسیز کرنا اس کے تروں گلت چیزیں جاتی ہیں سوشل میڈیا پر انہوں نے پوشٹ بڑھا لیے انسٹاگرام پر ان کے پوشٹ دلیے اس کے بعد کیفے پر پوشٹ دلیے ان کی بچوں کو بولتے ہیں پپ جانے کا تو سر آپ کا کام پڑھانے کا تو آپ پڑھائیے آپ برمیت کر رہو بچوں کو اس سے اب سوال یہ ہے کہ کالج میں لف جہاد اور کٹرٹا کو بڑھاوا دینے کے جو آروپ لگائے جا رہے ہیں وہ کتے سہیے ہیں یہ جاننے کے لیے ٹائمز ناؤن اور بھارت کی ٹیم ان دور کے شاشکی نبین بیدھی بہا ودیالے پہنچی جہاں ہم نے کچھ چھاتروں سے پوچھا کیا واقعی اس کالج کے سکھت مسلم شاشکوں کو بڑھا چڑھا کر پڑھاتے ہیں ادھیک تر فوکس کرا جاتا ہے مومیڈینز اور جو بھی کرا ہے ان پر فوکس کرا جاتا ہے تو ہندو جو چیزیں کرے گا جینیز میں ہندو اس پر کیوں نہیں فوکس کرا جاتا ہے جو مان کے چلو کہ اپنے جو بڑے بڑے چپٹرز ہیں محمد گوری کب آیا تو سر بولتے ہیں ایسا بولتے جاتا ہے کہ یہ جو محمد گوری آیا تھا انہیں بھارت کے لیے اچھے کار کر رہے تھے وہ کئی غلط منشا سے نہیں آیا تھا چھاتر جس کتاب کو لے کر بوال مچا رہی ہیں وہ ہماری ٹیم کو اسی کالج کے لائبریری سے بڑی اس کتاب میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں جو چھاتروں کی سمجھ سے پڑے ہیں یہ کتاب ہے یہاں کے کورس کی ساموہک ہنسا ایوم دانڈک نیائے پدھتی یعنی کلیکٹیو وولنس اینڈ کرمنل جسٹس سسٹم یہ کتاب یہاں کی لائبریری میں اپلپد ہے اور اس کتاب کے کنٹینٹ کو لے کر اب ایک نیا ویوات کھڑا ہو گیا ہے اس کتاب کے کنٹینٹ کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں ساموہدائک ہنسا کو لے کر جو چپٹر ہے اس میں لکھا ہے راجنیتک ستھرتا اور راشتری اکھنڈتا کا سنکٹ اتپن ہو گیا ہے ہندو سمپردائیوات ویدھونشکاری ویچار دھارا کے روپ میں اُبھر رہا ہے وشوہ ہندو پریشت جیسا سنگٹھن ہندو بہومت کا راج ستھاپت کرنا چاہتا ہے اور دوسرے سمودائیوں کو شکتیہین بنانا چاہتا ہے پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے پنجابی اور اردو اخبار صحیح لکھتے ہیں ہندو اخبار جھوٹ پنجاب کا سچ آج یہ ہے کہ مکہ آتنکوادی ہندو ہیں اور سکھ پرتکریہ میں آتنکوادی بن رہا ہے اس کتاب میں دھارا تین سو ستر کو لے کر بھی انرگل باتیں کہیں گئی ہیں دھارا تین سو ستر کو لے کر کے کہا گیا ہے کہ دھارا تین سو ستر آج سارے ہندو سنگٹھن ایک سور میں مسلمانوں کی کشمیر میں دھارا تین سو ستر لگا کر وشش سویدھائے دینے کا ویروض یہ کہہ کر کرتے ہیں کہ کشمیر میں اگرواد دھارا تین سو ستر کے کارن پنپ رہا ہے ان سے پوچھا جائے کہ پنجاب میں اگرواد کیوں ہے بیہار اتر پردیش اصم میں جہاں ہندو اگرواد ہے وہاں تار دھارا تین سو ستر نہیں لگی ہے ہم نے ایک کتاب کے کنٹروورسیل کنٹینٹ کو لے کر پرنسپل سے سوال کیے دونوں نے پہلے چپی ساتھ لی بعد میں یہ کہہ کر پلہ چھانڈے کی کوشش بھی کہ ان کی گلتی نہیں ہے بلکہ پبلیشر کی ہے سر کیا کہیں گے اس کتاب کو کہوں گا سر اسے بین کرنا چاہیے سر اگر اس طرح کتابیں اگر آ رہی ہیں تو یہ بلکل بین ہونا چاہیے سر آپ کے کالج کیا آپ کے کالج کی لائبریری کی کتاب ہے سر پرنسپل ہر کتاب کو کیسے دیکھ سکتا ہے سر میں تو کہتا ہوں یہ تو آتھر کے خلاب بھی کاروائی ہونا چاہیے پبلیشر کے خلاب بھی کاروائی ہونا چاہیے تو آپ بتائیے آپ کے کالج میں ایک کتاب دی جا رہی ہے پڑھائی جا رہی ہے میں نے کہا تھا کہ سب میں اس سب چیزوں کو سب نکلوا دوں گا سر اگر مجھے میرے نوٹس میں تو ہاں اس سب چیزیں اگر میرے نوٹس آپ اتنے سال سے پرنسپل ہیں سر 2019 سے 2019 سے آپ پرنسپل ہیں یہ سب کتابیں سر ایک ساتھ تھوڑی دیکھ سکتا ہوں ذریعی کہاں پر کتابیں کہاں سے کون دیکھتا ہے